کے لیے انہوں نے دس کروڑ روپے منظور کیا ہے اور اس سے ہٹ کر آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ مکہ مزید کے خطیب امام اور موزن صاحبان کو جو ہے سیلریز میں دو گناہ اضافہ کر دیا گیا ہے آج چیف فنشٹر کیسی آر صاحب جو ہے اخلیتوں کی فلاو بہبودی کے لیے جو کام کر رہے ہیں اگر مورخ تاریخ لکھے گا تو یہ ضرور لکھے گا کہ ہندوستان کی سرزمین پر سیکلر چیف فنشٹر اگر کوئی ہے تو وہ کیسی آر صاحب ہیں اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہندوستان کے دیگر ریاستوں کے چیف فنشٹر بھی آ کر تلنگانے کے چیف فنشٹر کیسی آر صاحب سے سبق سیکھیں ترخی کا سبق سیکھیں سیکلرزم کا سبق سیکھیں حکمرانی کا اور یہ سبق سیکھیں ایک دوسرے کے مذاہب کے احترام کرنے کا یہ اور میں یہ کہوں گا آخر میں ہمارے چیف فنشٹر آلی جناب کے سی آر صاحب اگر ہندوستان کے پرائیم فنشٹر بن جائیں تو ہندوستان کی خسمت جاگ جائے گی اور ہندوستان کے کونے کونے میں جیسا کہ آج فرخہ پرستی جو ہے جنم لے رہی ہے اسی طریقے سے سیکلرزم جنم لے گا ہندوستان کی ہندو مسلم اتحاد اور بھائی چارگی اور خومی ایک جہتی فرخہ ورانہ ہم آہنگی کوئی استحقام ملے گا اور میں جو آخر میں پھر ایک مرتبہ مسلمانہ نے تلنگانے سے اپیل کروں گا اے مسلمانوں تم خواب غفلت میں نہ رہو آنے والا الیکشن بہت اہمیت کا الیکشن ہے تلگو دیشم نے ہمارے پیٹ میں خنجر گھوم پا ہے کونگریز نے ہمیں ہتیلی میں جنت دکھا کر لوٹا ہے اور بھارتی ایجنتہ پارٹی نے ہندوستان کے نقشے کو بدل دیا ہے اور ہندوستان کو فرخہ پرست زافرانی رنگ میں تبدیل کر دیا ہے ان جماعتوں سے ہمیں چوکر سو چوکر نہ رہنا ہے اور آنے والے الیکشن میں ہم یہ ثابت کر دیں ہم یہ بتا دیں کہ جب تک تلنگانہ ہے جب تک ہمارے چیف منشٹر کیسی آر صاحب پچیس سال تک چیف منشٹر رہیں گے اور جو اے تلنگانہ راستہ سمیتی تاریخ اخصاص کامیابی حاصل کرے گی کیسی آر صاحب کی خدمات کو محمود علی صاحب ڈپٹی چیف منشٹر صاحب کی خدمات کو کیٹی راما راو صاحب کی خدمات کو قویتہ میڈم کی خدمات کو اور حریش راو صاحب کی خدمات کو اور پھر سیکریٹری جنرل تلنگانہ راستہ سمیتی جو ایکیش راو صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں کیونکہ انہی کی محنتیں جد و جہد خربانیوں کا نتیجہ آئے آج ہماری ایک سیکولر حکومت ہے میں مسلمانوں سے اپیل کروں گا کہ 21 اپریل کو پلینری ہے کومپلی میں ہم کو شرکت کرنا ہے اور 27 اپریل کو تلنگانہ راستہ سمیتی کے انیورسری ہے جو ورنگل میں منائی جا رہی ہے لاکھوں کی تعداد میں تم آؤ اور شرکت کرتے ہوئے کیسی آر صاحب کو یہ بتا دو کہ مسلمانہ نے تلنگانہ جو ہے تلنگانہ راستہ سمیتی کے ساتھ ہیں مسلمانہ نے تلنگانہ کیسی آر صاحب کے ساتھ ہیں مسلمانہ نے تلنگانہ جو ہے ڈپٹی چیف فنشتر محمود علی صاحب کی خیادت میں ہیں اور تلنگانے کے مسلمان کیٹی آر صاحب کے ساتھ ہیں تلنگانے کے مسلمان حریش راو صاحب کے ساتھ ہیں تلنگانے کے مسلمان اور خواتین قویتہ میڈم کے ساتھ ہیں اور آج میں یہی کہوں گا کہ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی پھر بھی کہتے ہیں اہلِ چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں آج کیسی آر صاحب سیکلویزم کا سمبول ہے کیسی آر صاحب ہمارے ہندو مسلم اتحاد کے علم بردار لیڈر ہیں کیسی آر صاحب کے لیے ہم دعاگوں ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے اور تلنگانے پر پچیس سال چیف منشٹر برقرار رکھیں اور بعد میں ہندوستان کا وزیر آزم بنائیں اے مسلمانوں ہم کو متحد اور منظم ہونا ہے اور آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اپنی ترخی اور تعلیم کو مضبوط کرنا ہے اپنی معاشی حالت کو مضبوط کرنا ہے یاد رکھو تلنگانہ راستہ سمیتی کا ممبر بنیے اور ممبرشپ حاصل کیجئے آپ کی اس ممبرشپ میں آپ کی محبت اور اٹوٹ وابستہ کی چھپے ہوئی ہے تلنگانہ راستہ سمیتی کی ممبرشپ میں دو لاکھ روپے کا انشورنس ہے تلنگانہ راستہ سمیتی کی ممبرشپ میں آپ کی